کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ بھولی دوسرے کے کپڑے اتار کر دنیا میں ننگے ہوتے رہیں گے پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ریاست سے نہیں لڑ سکتے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے یہ فیلسی ہے ریاست کبھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے کہ لوگ عوام ریاست سے نہیں لڑ سکتے نو ریاست اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی تو بس اپنے ڈومینز میں رہیں ہم کسی سے نہیں کہتے کہ وہ کسی کو ڈومین میں جائیں آپ کسی کو ڈومین میں جائیں گے کسی کے کھیت میں گھسیں گے تو پھر بارڈ کا مسئلہ تو اٹھے گا میں تو منظر پہ نہیں تھا لیکن جب میں باہر آیا تو ایوز ٹولڈ کہ آپ نے بہتا آواز اٹھائی کچھ لوگ ایسے تھے میری زندگی میں کہ جن کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ شور کے وہ بیسے ہی آواز اٹھائیں گے میرے بارے میں جیسے اگر انہیں کچھ ہو تو میں آواز اٹھاؤں گا اس میں ظاہرہ بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رضی بھی تھے حرمید بھی تھے دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں بہت بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حالت جنگ پاکستان کی پیدائش سے ہے اور ایک کیوٹک ایک صورتحال ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ہماری امرجنسی کبھی ختم تو نہیں ہوئی تو اسی میں ہم لوگ بھی اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہیں میں شائر آدمیوں کو بہت بڑے میرے نہ تو خواب ہیں اور نہ ہی میری کوئی بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں بنیادی تین چار باتیں میں نے کی تھی منظر عام پر آنے کے بعد بھی اور اس میں بہت بنیادی باتیں ہیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کے لیے جیسے کسی مذہب میں صحیفہ جو ہے اسے بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے روڈ میپ کے طور پر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر تو انیس سو تہتر کا جو آئین ہے وہ ملک کا صحیفہ ہے انیس سو تہتر کے آئین کو مانے بغیر اور اس کی عملداری کے بغیر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اور اس کے احترام کے بغیر اور اس کی بالا دستی اور فوقیت کے بغیر اس کے تقدم کے بغیر پاکستان نہیں چاہ سکتا نہیں چاہ سکتا نہیں چاہ سکتا خواہ اسے کوئی فرد چلائے خواہ اسے ایک پولٹیکل سسٹم چلائے خواہ اسے کوئی ہائیچیکٹ پولٹیکل سسٹم چلائے خواہ اسے فارم فورٹی فائب چلائے خواہ اسے فارم فورٹی سیون چلائے پاکستان نہیں چاہ سکتا جب تک انیس سو تہتر کا آئین اپنے اصل اور اصیل مانوں میں نافذ نہیں ہوتا پاکستان نہیں چاہ سکتا آپس کی جنگیں آپ ایک ہزار ساہ تک لڑتے رہیں پاکستان نہیں چل سکتا ہے جب تک آپ آئین کی عملداری پر بات نہیں کریں گے اور آئین کی عملداری قائم نہیں ہوگی پہلا خواب یہ ہے دوسرا جو خواب ہے ایک شاعر کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پارلیمنٹ شاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چور اور ڈکیت کو اور کسی بدکماش کو بھی لوگ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے اور نظام کا فرض ہے کہ اس شخص کے حوالے حکومت کی جائے پاکستان میں حکومت کا فیصلہ صرف عوام کریں گے اور پاکستان میں حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے ہوگا اور کسی دوسرے رستے کو نہیں مانا جا سکتا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس پر بھی آپ ایک آزاد سار جنگ کر لیں آپس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا تیسرا جو میرا خواب ہے وہ رول آف لا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان اس وقت ایک لول اسٹیٹ ہے ٹوٹلی ایک لول اسٹیٹ ہے اور اس میں قانون جو ہے اور ریاست جو ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں اس وقت ایک ویم کی صورت میں نظر آتی ہیں حقیقت میں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے پیچھلے ایک ڈیڑھ برس میں بہت خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ وہ نوشتہی دیوار ہے اسے کوئی وہ کوئی اتنی لمبی کوئی سکراتی اور بکراتی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے لگ جائیں اس کو ثابت کرنے لگ جائیں اب یہ اٹاک آف سر ٹاؤن آپ کسی بچے کو اٹھا کر پوچھیں کہ پیچھلے ایک ڈیڑھ برس میں پاکستان میں کیا ہوا ایزی لی کہ پاکستان میں جو پولٹیکل ٹرموئل ہے جو پولٹیکل انرسٹ ہے پاکستان کے اندر اور جو عوامی ووٹ کا استحصال ہے اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے بعد جو میرا بنیادی خواب ہے بطور ایک شاعر وہ سبل سپر میسی ہے سبل سپر میسی کے بغیرہ پاگے نہیں بڑھ سکتے اس کے بعد جو میرا خواب ہے وہ آزاد عدلیہ ہے آزاد عدلیہ کے بغیرہ پاگے نہیں بڑھ سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پانچ چیزیں جو ہیں اور بنیادی انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق فریڈم آف سپیچ یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان کے بغیر اگر آپ ریاست کا یا کسی ریاست کے بقاہ کا تصور کرتے ہیں تو آپ اہم حقوق کی جنت میں تو ہیں لیکن آپ کو وائز بات نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی سٹیک اورڈرز ریاست کے وہ فرد ہے ادارہ ہے وہ پولیٹیشن ہیں پولیٹیشنز ہیں نون پولیٹیشنز ہیں وہ عوام ہیں وہ مقدر قوتیں ہیں بالا دست قوتیں ہیں سب کے لیے ایک بنیادی کلیہ ہے کہ یہ پانچ چیزوں کے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو اگر اس پر ہم نے نہیں چلنا تو لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کی لاشنگ گراتے رہیں گے ایک دوسرے کے کپڑے اتار کر دنیا میں ننگے ہوتے رہیں گے میں نے ایک دن بات کی تھی باغ میں ایک دوستوں سے کہ دنیا کی سب سے کربناب جو فتح ہے وہ وہ فتح ہے جو آپ اپنے کسی اپنے آدمی کو شکست دے کر حاصل کرتے ہیں پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ریاست سے نہیں لڑ سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ غلط ہے یہ فیلسی ہے ریاست کبھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے ہیں نیور یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے کہ لوگ عوام ریاست سے نہیں لڑ سکتے نو ریاست اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی اور تاریخ میں ایسی ہزاروں مثال ہیں آپ کے سیونٹی ون کی مثال ہے سامنے اگر آپ اپنے لوگوں سے لڑیں گے تو آپ کا وجود برگراہ نہیں رہ سکتا تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو میری بھی ڈیمانڈز ہیں آپ کی بھی ڈیمانڈز ہیں اور ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی جو باشعور آدمی اس کی یہی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور اگر ایک سلے کو مار کر اور گرا کر خواہ ادارہ کوئی ادارہ اپنے لوگوں کو شکست دینے کی سوچیں یا کچھ لوگ اپنی ادارے کو شکست دینے کی سوچیں دونوں کی ہار ہے کہ لوگ اپنے کسی ادارے کو یا اپنی ریاست کو گرا کر جیت نہیں سکتے اور ریاست یا کوئی ادارہ اپنے لوگوں کو گرا کر نہیں کرتا مجھے ایک شعر بڑا چاہیے یاد دارا رضی بہت اچھا شعر ہے کہ آپ مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل حوصلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے ہمیں شوق نہیں اپنے لوگوں سے لڑنے کا مارا بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑتا ہے یہ بڑے دلگردے کا کام ہے ہم نہیں لڑنا چاہتے ہم نہیں لڑ سکتے بس ہم کہتے ہیں ہم پہ کسی بھی طرح سے ہمارے کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہم پہ جنگ مسلط نہ کریں ہم نہیں لڑنا چاہتے میں تو شاعر آدمی ہوں فوجی کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں بلوچ کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں سک کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں مسلمان کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں چھیہ مرتا تب بھی روتا ہوں سنی مرتا تب بھی مرتا ہوں میرے لئے تو وہ ساری لاشیں میرے ہم وطنوں کی انسانوں کی لاشیں تو ایک شاعر کا خواب کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا لیے بس غلطی تھی ہماری کے ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہمیں میرا کھیرہ کے لکھا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا حرمید وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہمیشہ دوست ہمارے کہتے رہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہمیشہ گفتگو کا کھلا رہتا ہے تو اس دروازے کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ بولے تو ہم بس اس دروازے کے بارے میں تھوڑے سے غلط فہمی کا شکار تھے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بولنے کی آزادی دیں لوگوں کو یہ جو چیخ ہے اس کو کینسر نہ بننے دیں لوگ بولتے رہیں کہ لوگوں کا کثارسز ہوتا رہے گا ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے تک لے ہی نہ چاہیں ہم نہیں چاہتے ہیں ہم صبح اٹھیں تو ایک ہڑ بونگ میں ہماری آنکھ کھلے اور رات ہماری ایک ہا ہا کار میں ہماری آنکھ بند ہو بس طرح ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نورمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے ساری ویر فیر سٹیٹس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں ہنسی خوشی گزارتے ہیں ان کی گو سپس مختلف ہیں ان کی چیم گویاں مختلف ہیں ان کے ٹاپکس مختلف ہیں ہم بہت نورمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ میرا ایک شیر ہے کہ مجھے لاشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں میں میں تو شاعر آدمی ہوں یار مجھے تو ہونٹوں پہ لکھنا تھا گاروں پہ لکھنا تھا باروں پہ لکھنا تھا کس کامیں ڈالتے ہیں مجھے لاشوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ جبری گمشتگیوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ مابرہ عدالت اور مابرہ آئین قتل پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کیوں لکھنا پڑتا ہمیں ہم خوش نہیں ہیں یہ لکھ کر میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میری ساری نظمیں جو ہیں وہ آؤٹڈیٹڈ ہو جائیں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اسے اٹھالو جیسے نظم کبھی پڑی ہی نہ جائے اس کے ضرورت ہی نہ پیش آئے آمد میر صاحب کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی ماتی اللہ جان کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی عمران ریاض کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی اسرطور کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی we don't like it I hate my points صحیح بتا رہا ہوں آپ کو لوگ سوچتے ہیں یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم بڑا مشہور ہو گیاں خوش نہیں ہوتے ہیں یہ تو میری چیخیں ہیں مجھے لکھنی پڑتی ہیں ہم تو کچھ اور لکھنے کے لئے پیدا ہو گئے تھے ہمیں لگا کسی اور کام پہ دیا گیا تو اللہ کرے جی کہ ایسی نظمیں نہ لکھی جائیں ایسی نظمیں لکھنے کا موقع ہی نہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی existence کے ساتھ رہے سارے صافی بھی زندہ رہے شاعر بھی زندہ رہے فوجی بھی زندہ رہے سیاستان بھی زندہ رہے اپنے اپنے ڈومینز میں وہ ڈومینز جو ہیں وہ آئین نے بتا دی ہیں سب کی تو بس اپنے ڈومینز میں رہے ہم کسی سے نہیں کہتے کہ وہ کسی کو ڈومین میں جائیں آپ کسی کو ڈومین میں جائیں گے کسی کے کھیت میں گھسیں گے تو پھر بار کا مسئلہ تو اٹھے گا اچھا احمد بھئی جب آپ کو گرفتار ہوئے ہیں آپ نے حد کڑیوں کے دوران جو اشار پڑے تھے وہ بڑے وائرل ہوئے ہیں دنیا سننا چاہتی ہے وہ کیا دوبارہ ایک پر سنا رہا تھا میرے میں جب میرے گمشدگی کے دوران کے شیر تھے اس وقت تو میرا حفظہ اتنا کام نہیں کرتا تھا ظاہرہ مجھے لکھنے کی چیزیں مینی تھی تو میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ کچھ سوچتا تھا پھر اس کو یاد کرتا تھا کہیں کہ گھنٹے گھوم پھر گئے اور گھونا پھر نہ گیا تھا جتنی جگہ تھی وہیں گھوم دے پھرتے تھے